بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والے سامین کرام کو السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی ٹیپس چینل اور میں ہوں میہا مرشہزاد دوستو اگر آپ کے چہرے پر شائعہ ہیں یا آپ کے فیس پر جو ہے وہ داگ دبے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ایسی کریم یا ایسی ٹیوب ہونے چاہیے کہ جس سے آپ کے فیس کے جو ہے وہ شائعہ وغیرہ ختم ہو جائیں اور آپ کوئی کریم ایسی لینے کے لئے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے میرے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہی حیل فر رہے گی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو شائعہ وغیرہ جو ہے ان کے لئے جو ٹیوب ہوتی ہیں ان کے مطلق بتلا ہوں گا ان کے مطلق جو میرے پاس نالج میرے پاس معلومات آئی ہے اس سے آپ لوگوں کو وہی معلومات ساری آپ لوگوں کے روبرو جو ہے وہ پیش کروں گا تو ویڈیو کا بقیدہ گاز کرنے سے پہلے ویڈیو کی طرف بقیدہ بٹھنے سے پہلے میں اپنے نئے آنے والے موزز دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی بیل کا جو گھنٹی کا نشانہ ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری جو لیٹسٹ ویڈیو نئے آنے والی ویڈیو ہوتی ہیں ان کے بھی نوٹیویشن آپ کو مل سکے آپ ان کو دیکھ سکے میری تمام ویڈیو کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں جتنی بھی میں کاسمیٹک ویڈیو بناتا ہوں وہ کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگو کاسمیٹک کی پروڈیٹ کو جاننا چاہتے ہیں کہ ریجنل کیسی ہوتی ہیں فیک وغیرہ کیسی ہوتی ہیں تو وہ میرے چینل پر آپ کو تمام اس طرح کی ویڈیوز مل جائیں گی چلیں آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف جی ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ساہنے پڑی ایک ٹیوب میں کریم نظر آ رہی ہوگی اس کا نام ہے پارلے نو مارکس انٹی مارکس کریم دوستو یہ بھی شائیاں ختم کرنے کے لئے ہوتی ہے اگر شائیاں ہیں یا داگ دبیں تو ان کو یہ کریم ختم کر دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ بھی دیتی ہے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ یوز کی ہوگی اگر وہ لوگ ویڈیو کو سکیپ کر رہے ہیں تو پلیس کیپ کرنے سے پہلے میری بات ضرور گھوڑ سے سن لیجئے گا ضرور دیکھ لیجئے گا میں اس میں آپ کو اور ٹیوب کے مطلق اور کریموں کے مطلق بھی بتلا دوں گا جو آپ کی شائیاں یعنی کے فریکلز کو ختم کرنے کے لئے ہوں گی یہاں پر دوستو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہاں پر ایک چیز کامپنی کی منشن کی ہوئی یہاں پر بتا دوں کہ کامپنی کہتی ہے کہ صرف برونی استعمال کے لئے کم مقدار میں استعمال کریں اور زیادہ مساج نہ کریں اس کے ساتھ ساتھ کامپنی یہ بھی کہتی ہے کہ آنکھوں اور زخموں پر ماتے لگائیں کریم کو خوشک اور تھنڈی جگہ پر رکھیں اسے دوپ اور آگ سے بچائیں لیکن میں جہاں پر جو آپ لوگوں کو ایک چیز بتلانے چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کامپنی جو ہے یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جتنی بھی آپ کے چہرے پر ڈیسٹ وغیرہ جم جاتی ہے اس کی وجہ سے جو شائیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو یہ جو ہے ٹیوب جو ہے یہ ختم کر دیتی ہے اور جو منیاری کا یعنی کہ جو کاسمیٹس کی ناکس پروڈیٹ ہوتی ہیں ان کی وجہ سے آپ کا جو فیس خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ہے شائیاں بن جاتی ہیں اس کو یہ جو ہے ختم کر دیتی ہے اور آپ کے چہرے کو جو ہے یہ غزہ دیتی ہے اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ بلکل سافر نکھرہ نکھرہ نظر آتا ہے یہ دعویٰ ہے کامپنی کا لیکن دوستو کامپنی کا یہ دعویٰ کامپنی کی شاپ ہے کیوں رکھ رہا ہوں وہ اس کی وجہ ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ کسٹمر کو میرے بہت سارے کسٹمر کو اس نے سائیڈ فیکٹ کیا ہے اور سائیڈ فیکٹ بھی کوئی معمولی سا نہیں بہت بہت تھوڑا سا نہیں چہرہ جو ہے ان کا جل جاتا ہے اوپر سے چمڑی جو ہوتی ہے یہ بلکل بلیک یا کسی کی ریڈ بہت زیادہ ریڈنس ہو جاتی ہے اور یہ ایس طرح ہوتا ہے کہ جیسے چہرہ اوپر اوپر سے جل گیا ہے اور ابھی بھی چند دن پہلے ایک کسٹمر لے کر گیا جس کی وجہ سے مجھے جو ہے اس پر ویڈیو بنانے کا سوچ ہے کہ اس پر ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو اگاہ کر دینا چاہیے کہ یہ بہت زیادہ سائیڈ فیکٹ کر رہی ہے اس کسٹمر کا میری جو لیڈیز تھی وہ بین تھی اس کا میں یہاں پر فیس تو نہیں دکھا سکتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے تو اگر کوئی وائز ہوتا تو میں ضرور اس کا فیس دکھا دیتا لیکن لیڈیز تھی اس کا مناسب نہیں سمجھتا یہاں پر چہرہ دکھانا لیکن اس کا جو ہے چہرہ دیکھ کر اس پر ویڈیو جو ہے بنانا میں نے مناسب سمجھا کہ ضرور اس پر ویڈیو ہونی چاہیے کہ آپ لوگ بھی اس سے بچ سکیں آپ لوگ اس سے بچ جائیں دوستو یہ پہلے نو مارکسٹ کریم جو ہے جن کی سکن جو ہے بہت زیادہ یا نارمل سی سنسٹیوہ یا بہت زیادہ سنسٹیوہ ان کو بلکل بھی سیوٹ نہیں کرتی ہے بلکل بھی اس کو استعمال نہ کریں میں نے اس کو کبھی بھی اپنے جو ہے کسٹومر ان کو ریگمنٹ نہیں کیا کہ آپ اس کو یوز کریں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پہلے بھی اس کے بہت زیادہ جو تھے وہ اس طرح کی آئی تھی پرابلم کسٹومر نے آگر کہا کہ یہ کریم جو چیرہ جلا دیتی ہے یا ایسے کر رہی ہے ویسے کر لی تو ہم نے جو ہے اب پالر میں جو میرے تین چار پالر والے ہیں جو اچھی پالر والے جاننے والی ہیں ان کو بقیدہ ٹیسٹ کے لیے دیتی اور انہوں نے ٹیسٹ کی ہیں تو انہوں نے بھی آ کر اسی طرح کی جو ہے مجھے معلومات دیئے کہ واقعی نقصان دے رہی ہے پارلے نو مارکسی جو کریم ہے بہت زیادہ تیز ہے یہ آپ کا جو چیرہ وہ جلاتی ہے اس کو جو ہے نقصان پنچاتی ہے اگر آپ اس کو شائعوں کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی سوٹنگ لوشن جو ہے وہ یوز کر لیں تاکہ جو ہے آپ کو اس کے جو بہت زیادہ تیز اثرات ہیں اس کو کم کیا جا سکے اور ریڈنس وغیرہ نہ ہو اور آپ کو جو ہے سائیڈ فیٹ نہ ہو اور اس لگانے سے پہلے یوز کرنے سے پہلے اپنے کسی جو ہے گردن وغیرہ پر یوز کر لیں دوستو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ میں جو ہے حقیقت پر مبنی ویڈیو بناتا ہوں میں نہ تو مجھے کوئی شوق ہے کہ ویڈیو کی جتنی بھی کسی چیز کی تریف کر کے جو اپنے کسٹمر جو ہے بڑھا ہوں اپنی شوق پر کسٹمر لے کر آؤں یا آن لائن آپ مجھ سے مگوائیں میرے ایسی سوچ بلکل نہیں ہے میری سوچ ہوتی ہے کہ ان چیزوں کے مطلق جو حقیقت پر فیلڈ میں بہت زیادہ آگے جانا چاہ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اس میں مینی فکچنگ کروں لیکن جب میں نے ان لوگ یہ ان کے جو انگریڈینس دیکھیں ان کریموں کے ان شیمپووں کے تو میں تو کسی کو بھی ریکمنٹ نہیں کرتا اور میں نے چھوڑ دیا ہے اس کو جو مینی فکچنگ میں جانا چاہتا تھا کہ میں ان کو بنا کر آگے سیل کروں گا وہ میں نے اسی لیے چھوڑ دیا وہ کام کا چیزیں بنا رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح کی ہیں یا جو اس کے گہرہائی میں جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ کیسے کیسے انگریڈینس بن رہی ہیں اور کیا کیا ان کے سائیڈ فائٹ ہیں اسی وجہ سے جو لوگ جن کو کوئی موت کا ڈار ہے یا خدا کا کوئی خوف ہے وہ زندگی کی لوگوں کی زندگیوں سے کھلوار نہیں کرنا چاہتے وہ جو ہے ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اتنا پرموٹ نہیں کرتے اس کے حساس دوستو جس چیز کا جس فرنکل کے اشائیوں کے لیے جو میرے مجھے اچھی لگی ہے بیسٹ لگی ہے جو میں نے خود اپنی وائف کو بھی یوز گروہی بہت سارے کسٹمر کو بھی یوز گروہی جس کا سائیڈ فائٹ نہیں کوئی ملوم ہوا ہے اس کا بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس پر میری پہلے سے مارک سے وہ بلکل یوز کر سکتے ان کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں ایسے بھی کسٹمر میرے ہیں کہ جو اس کو بہت زیادہ یوز کر رہے ہیں اور ان کو کوئی بھی سائیڈ فائٹ نہیں ہو رہا ہے خود کے میری ایک کزن ہے وہ اس کو بہت زیادہ ایسے یوز کرتی ہے جیسے کہ عام نائٹ کریم یوز کرتی ہیں لیکن اس کو اس کا کوئی بھی سائیڈ فائٹ نہیں ہو رہا ہے وجہ کہہ کہ اس کی جو جلد ہے اب اس کی عادی ہو گئی ہے اور وہ جسی مرضی لگا لے اس کو کوئی اس کا سائیڈ فائٹ وغیرہ نہیں ہوتا ہے لیکن جو نہیں لگانا چاہتے ہیں جو بلکل نیو ہیں نیو کسٹمر پہلی دفعہ پلائی کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور پہلے ٹیسٹ کر لیں اپنی گردن پر یا کسی اور جگہ لگا کر کہ آیا کہ یہ آپ کو نقصان تو نہیں دے رہی ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ تیزر ریزلٹ ہے اور دوستو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں میں نے جو اس کے مطلق جانتا تھا جو میرے پاس معلومات تھی جو میں آپ لوگوں پنچانا چاہ رہا تھا وہ میں نے بتلا دی ہیں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ابھی اس کی نئی جو قیمت آگئی ہے پہلے جو دو سو پچیس روپے میں تھی لیکن ابھی اس کی دو سو چالیس روپے نئی قیمت آگئی ہے آپ کسی بھی کاسمیٹک شاپ سے پرچیس کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں لینے کے لیے جائیں تو یہاں پر اس کے سب سے پہلے ایکسپائی ڈیٹ وغیرہ چک کر لیں ہاں ایک بات اور بتا تھا چلوں کہ یہ جو ہے اندر سے تھوڑی سی کلر اس کا اس طرح کھاتا ہے کہ جیسے انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں یہ خراب ہو گئی ہے خراب نہیں ہوتی اس کا اندر سے کلر ہی ایسا ہے یہاں پر بغیدہ کمپنی بھی منشن کرتی ہے کہ موسمی اثرات سے کریم کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے موسمی اثرات سے کریم کا رنگ اندر سے پیلا ہو جاتا ہے تو یہ مت سوچیں گا کہ یہ کریم خراب ہوگی یا خراب نہیں ہے اس کا کلر ہی اندر سے جو ایسا ہوتا ہے ویسے اس کے کلر جو ہوتا ہے نیو آتی ہے تو وائٹ ہوتا ہے لیکن کچھ عرصہ پڑے رہنے کے بعد پیلا سا ہو جاتا ہے تو یہ تھی اس کے مطلق معلومات جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ بھی بچ سکیں اس کے سائیڈ فیٹ سے تو اگر آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو یوز کر سکتے ہیں باقی ملیں گے انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں کسی اور پروڈیکٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیں دعا میں یاد رکھیے اسلام علیکم